تابوت کے سعودے نہیں کریں گے یہ حکومت کے راز فاش نہیں کریں گے یہ خود بھوکا رہ کر غریبوں کو کھیاتے ہیں جس قوم کے حکمرہ کے کرتے پر سترہ تیون ہو اس سے بڑی ایماندار قوم اور کون ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ سے عجرت فرما کر مدیرہ منورہ پہنچ گئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کا سرس سے آنے لگا اس وقت بھی آپ کے گھروں میں ازواج متحرات کے پاس صبح کا کھایا تو شام کو چکانا نہیں ہوتا تھا آپ کی چہیتی بیٹی لخت جگر بی بی فاطمہ کے گھر میں اس وقت بھی فاطمہ ہوتے تھے اسی وقت کے لئے آتے ہیں کہت علی نے اب فاطمہ سے کہا جاؤ اببا سے کہا یقات خادمہ تم کو دے دے تنہا سارا کام تم کرتی ہو یہ شروع کے دور کی باتیں نہیں ہیں یہ فتوحات کے دور کی باتیں ہیں جس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی دنیا چار دن کی ہے اسلام حکومت کا حکم رہا اپنی بیٹی دکھا کہہ رہا بیٹی دنیا چار دن کی ہے صبر کرو اللہ کے فیصلے پر راجی رہو اور اگر بہت تھک جایا کرو تسبیحات پڑھ لیا کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو تھکن دور ہو جائے گی بیٹی کو جائدات نہیں دی بیٹی کو پراپرٹی نہیں دی جو کہتا ہے غلط کہتا ہے اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ علیہ کو ہونا چاہیئے تا وہ غلط کہتے ہیں اسلامی فلسفے کے خلاف ہے اسلامی ذوق کے خلاف ہے اللہ کے نبی کے تعلیمات کے خلاف اللہ کے نبی کو اگر یہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کے خاندان دنیا کا خوشحال کرین خاندان ہوتا عزواج متحرات کے پاس ہزاروں میل مربع زمینیں ہوتی اللہ کے نبی نے نہ اپنی بیویوں کو کچھ دیا نہ اپنی بیٹی کو کچھ دیا نہ کاماتوں کو کچھ دیا دوسروں دوسروں کو بہت دیا اور اگر گھر وارے کبھی مانگنے بھی آئے تو سمجھا بجا کے واپس کر دیا اس لئے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انہم کر لو اسلام تو مسلمانوں سے کہتا ہے حکمرانوں سے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا خادم منا کر بھیجائے تم منمانی مت کرنا ورنہ اوپر ہماری لگام تمہارے اوپر لگے گی دنیا نے وہ دور دیکھا ہے انصاف کا دنیا وہ دور دیکھا ہے اسلام حکومت کا اب سوائے حسرت کے ساتھ بیان کرنے کے اور سوائے حسرت کے ساتھ بیان کرنے کے کیا بچا ہمارے پاس اللہ میں اقبال نے کبھی کبھی دکھی دلے سے اس قسم کے واقعات تذکرہ کیا ہے اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو اسلام سے میراز پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی سے تھی نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علمے کے موتی ہمارے بغداد کے قدب خانے سبرتند بخارہ کے ہمارے علمی میرازے جن پر ہم تبھی ناج کیا کرتے تھے مگر وہ علمے کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تدل ہوتا ہے سہ بھارا ہم سو گئے دسمن آج کا ڈاکہ ڈال کے لے کے چلے گئے قیادت سلب کر لی گئی اقبال نے کہا سبق پر پھر سجاعت کا صداقت کا عدالت کا یہ وصف ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے اندر اور دنیا کی جس قوم کے اندر یہ وصف ہوں گے حکومت وہ کرے گی اللہ مجبور نہیں ہے کہ نہیں مسلمانی حکومت کرے گے نہیں تم پہلے اس لحق تو بنو سبق پر پھر سجاعت کا صداقت کا عدالت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا لیا گیا جب اس لحق تھے تو لیا گیا اور جب آج اس لحق ہے جو ہو رہا اسی کے مستحق ہے آج جو ہو رہا اسی کے مستحق ہے قرآن کی تاثیر برقرار ہے حدیث کی تاثیر برقرار ہے اللہ کی قدرت برقرار ہے اللہ کی وعدیں سچے ہیں کمی ہمارے اندر ہیں کمی ہمارے اندر ہیں جب سر میں ہواہ تاعت تھی سر سر شجر امیت کا تھا جب سر سر عیسیہ چلنے لگی اس پیول نے پھلنہ چھوڑ دیا اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آثار انشاء سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے مگر اس راہ پر چلنے چھوڑ دیا ہماری تہذیب ہمارے بذرگوں کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں اور سارے محققین پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو انہیں معلوم ہیں کہ وہ قوم ہیں جو کسی زمانے میں دنیا پر حکم را ہوا کرتی تھی آج اس قوم کی تہذیب پر باطل کے جانب سے حملے ہو رہے ہیں اعتراضات ہو رہے ہیں جب کوئی چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر کوئی بھی کچھ کہتا ہے ابھی آپ کی گاڑی ہے اگر امدہ چل رہی ہو زنزرہ رہی ہو مجال ہے کوئی مکینی کے آپ سے کہے گاڑی آپ کی خرابیں نکال دیجئے لیکن اگر گاڑی آپ کی بگڑ گئی انجن برابر کام نہیں کرتا اور مکینی کے آپ کے مو پر کہہ رہا ہے تو آپ بھی سر جھکا کے سن رہے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے اس کی کیوں صبح شام وہیں کھڑی رہتی ہے تو جو گاری بجائے روٹ پر چلے کے مکینی کے سامنے روز کھڑی رہتی ہو تو مکینی جو چاہے گا کہے گا اس کے ورکر جو چاہیں گے کہیں گے اور آپ سفائی نہیں دے سکتے آپ لوگ علوم چلاتے ہیں امدہ مال بڑھائیے مجال ہے کوئی زبان کھولی ہے آپ کے خلاف آپ کا مال ہی خراب ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو لینا پڑے گا کیوں کرے تو کیا کرے آج قوم کی حالت یہ ہے کون سی برائی ہے اسی جو مسلمانوں کے اندر نہ ہو اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے سر جھکا کر سن لیجی کیا کریں گے ورنہ مجال تھی مسلمانوں کے کسی محلے پر کسی بستی پر کسی چھوٹی سی آبادی پر کوئی آنس پرشی کر کے دیکھ لیتا مجال نہیں تھی دنیا کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی بڑی طاقتیں چودہ رہیں گی خبردار ان کو بچھلنا آج آج جو جہاں جس طرح چاہ رہا ہے مار رہا ہے آپس میں ملکے باٹ رہے ہیں آجوں کو تم لے لو آجوں کو تم لے لو ان کو ادھر کر دو ہم کو ادھر کر دو آج سے اسم علی کے نام یہ ہوگا کل سے اسم علی کے نام یہ ہوگا بٹوارہ ہو رہا ہے بندر باٹ ہو رہی ہے اور ہم سوائے رونی اور رہنے کے کچھ نہیں کر سکتے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی اللہ اس کو نکال دے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کو اپنا دفاع خود کرنا ہے انفرادی طور پر ہو یا استعمالی طور پر ہو اور دفاع کے لائق ہونا چاہیے جب تک قوم دفاع کے لائق نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی احسیت نہیں ہوگی اور دفاعی طاقت کے اندازم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صرف نماز پہلانے سکھایا تھا صرف روزے اور زکاة نہیں سکھائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دفاعی طاقت بہائے تھا اور دفاع کے وہ سارے راستے اپنائے تھے جس سے دشمن کی کمر توڑ دی جائے اور کمر توڑی گئی جب دشمن کی کمر ٹوٹی تب مکہ کے انبر اسلام کا پرچم لہر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفاعی طاقت کم تھی آپ نے اس وقت تک جنگ کا پرورام نہیں بنایا اس کا انظام کرتے رہے انظام کرتے رہے انظام کرتے رہے اور جب دفاعی طاقت اسلاق ہو گئی تو اٹھا کر ہاتھ خدا سے کہا پروردگار اب ظالم ظلم کرتا کرتا اپنی انتہاں بہت چکا ہے اے اللہ اب ان کو دفاع کی اجازت دی جائے اس لئے قرآن میں جو پہلی آیت نازل ہوئی جہاد کی اس کے الفاظ پر غور کیجئے اُدِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِعَنَّهُمْ ظُلِمُوا ظلم کی انتہاں ہو چکی ہے اب ان کو دفاع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جاؤ جہاد کرو اس دن سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کو اپنی جان کی اپنے مال کی اپنے عبروں کی اپنے کاروبار کی حفاظت کرنے کیلئے دفاع کرنے کا حق ہمیشہ تھا ہم کسی سے مانگنا نہیں جا رہے ہیں یہ ہمارا پیدایشی حق ہے ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبان پر صرف وہی جیاد ہو دفاع ہو یہ ہو وہ ہو مسلمان مسلمان نہ ہو باقی سب کچھ ہو بھاگل ہو اور ایک طرف انتہا پر کچھ لوگ نہیں ہوئے صرف عبادت باقی کچھ نہیں یہ بھی غلط وہ بھی غلط مسلمان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے گا ہماری محیشت پختہ ہونی چاہیے ہمارے افراد تعلیمیات پہ ہونی چاہیے ہماری تہذیب کے اندر بغہر ہونا چاہیے اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے ہم ایک آواز اور ایک دیار کے مرند ہونا چاہیے تب جا کر دنیا کے اندر حالات پلٹیں گے حالات یوں نہیں پلٹا کرتے ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حتیٰ یغیر ما بی انفسیہن خوش تمہیں کرنا ہوگا تقبیر کے رستے ذری سے تقبیر درخشا ہوتی ہے قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہیں کوشش تمہیں کرنی ہوگی مدد خدا کو کرنی ہے ہم حق تاترک کے بیٹے رہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلامی قوم نے کہا تھا موسیٰ جیاد تو ہم سے نہ ہوگا موسیٰ حجرت تو ہم سے نہ ہوگی میند تو ہم سے نہ ہوگی پھر تم سے کیا ہوگا بس دل خوو پر اللہ کی مدد نہیں اترا کرتی کاہلوں پر اپاہیجوں پر سماج کے اوپر بوجھ بن کے جو لوگ بیٹھے ہو ان پر اللہ کی مدد نہیں اترا کرتی موسیقی موسیقی موسیقی